اللہ احباد نے ہم کو دنیا کے اندر ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کی کوئی چیز بھی بغیر مقصد کی پیدا نہیں ہوئی رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا کوئی چیز بھی بکار پیدا نہیں کی گئی ہر چیز کا مقصد ہے اسی طرح انسان کا بھی ایک مقصد ہے بلکہ ساری چیزیں اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو ایک عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا گیا اس مقصد کے سمجھانے کے لئے اللہ پاک یکے بعد دیگرِ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بیٹھتے تھے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی ہیں اور ہر زبان والوں کے ہیں چاہے انگریزی بولے چاہے اوٹو بولے چاہے پشتو بولے چاہے فارسی بولے جو انسی زبان کی بھی ہیں ان سب کے سب رنگ والوں کے آپ نبی ہیں سب قوم والوں کے آپ نبی ہیں تمام علاقوں والوں کے آپ نبی ہیں اس لئے بیدے گئے تھے کہ لوگوں کو ان کا زندگی کا مقصد سمجھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہ رب العزت و انگوطہ سے دنیا تا دے وعظیم مقصد دا پار رہا لے گئیو تم را مخلوقات پا عالم کیدی دا دور دے مقصد دا پارا اللہ رغت پیدا کریو یعنی پا دے کائناتو که ہیتی و مخلوق دا سننسا تا غی مقصد نشتا ربنا ما خلقتا حاو باطلا نوز مورونو اللہ با دوز فرمائی که دا مخلوق جتون را پیدا شوید دا طول دا یو مقصد دا پارا پیدا شوید دا او منگو تا سیو عظیم مقصد دا پارا دنیا تا اللہ پاک را لے گئیو دا دے مقصد دا پیجندل دا پارا دا پویکیدل دا پارا اللہ رب العزت وقتا پا وقتا انبیاء علیہ السلام را دی گئی دی او سلسلہ دا انبیاء علیہ السلام یون بلن رست بل بلن رست بل دا سلسلہ مسلسل کیاری وارد دا انسانیت دا دا غی مقصد حایات دا خودو دا پارا دا طول پاکید گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دنیا تا را غلے دے که منگو تا سیتا زمنگو تا سی مقصد حایات بایانی منگو تا سیتا دا پارا غلے دا Sven стрنگو تا دنیا کی سا مقصد دی دا هر شیی مقصد مقصد دی دا نگو تاہیتا زمنگو تا سیتا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا طوال انسانان اردو پارا نبیاء علیہ السلام را دے کلے دی دا دا خیستہ رنگ والا دا پاڑا رنگ والا او دا رنگی دا ہر جبے والا داگری دا جبے والای انکی پرسو جبے والا کی ناری ناو دا پارے نبی دے او دا زناناو دا پارے نبی دے دہر قوم دہر علاقے دہر زمانی خلق دا پارے جسے مرا قیامت کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فاک نبی جوڑ کر رہا لے کر رہے دے اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو اللہ فاک نے کس کی پیدا کیا اور اور انسانوں کو کس کے لئے پیلا کیا یہ مقصر زندگی سمجھ کر ہم نے خود بھی اس پر آنا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو لانا ہے اور وہ مقصر زندگی کیا ہے وہ عبدیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیابدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یتعنون ان اللہ هو الرزاق ذو القوت مطیق یہ عبدیت انسانوں کا مقصر زندگی ہے جس کی تعبیر آپ دین سے بھی کر سکتے ہیں انت دین عند اللہ الاسلام وما یفتر غیر الاسلام دینا فرن یکبر امین کہ عبدیت عبدیت کیا چیز ہے مقصد ہمارا عبدیت ہے پھر عبدیت ہے کیا اس کو بولنا عبدیت کیا ہے تیسرا یہ کہ یہ عبدیت آئے گی کیسے کیوں تھا یہ ہے کہ اس پر ہمیں ملے گا کیا بہترین ایسا ہمارا عبدیت ہے کہ اللہ رب دوت مانگو تایز کم مقصد تایز دنیا ترالی گلیو کم مقصد تایز دنیا ترالی گلیو بازی بانی با خبال امزان پویوال او دور خرقم بازی بانی راوستل انسانیت دست دارا پایداشوه دی انسانیت مقصد حیات اللہ فاکی اعلان کلد وما خلقت الجن والانسا الا لیا عبدون تول انسانانو در تول پیرانو و خلقت اللہ رب در عبدیت پرکڑے دے در بندگی در پرکڑے دے وز در عبدیت پی جندل او دارنگی عبدیت وائی ستا او بندگی کول سرنگی دی دی در بردہ فاریز مروچہ ہر انسان بزی خبر بانی راشی کہ در لحفاظ رب در بندگی بزی سنگ کوما او دول امت بزی بانی سنگ رای دی اس پر ملے گا گیا او پتے با منگا او منگا او تا اس آجر کورا کول کی بندگی بانی تو عبدیت میں چھے چیزیں ہیں ایک چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے پانچ چیزوں کا تعلق باہر کی جسم کے ساتھ ہے کچھ چیزیں یہ ہیں ایمانیات اس کا تعلق انسان کی دل کے ساتھ ہے دوسری چیز ہے عبادات یہ انسان کے بدن سے متعلق ہے تیسری چیز ہے معاشرت چوتھی چیز ہے معاملات پانچ بھی چیز ہے اخلاقیات چھٹی چیز ہے سیاست اور قضا ان کے آنے کا بھی طریقہ ہے پہلے عبدیت ایمانیات میں آتی ہے پھر عبادات میں آتی ہے پھر معاشرت میں آتی ہے پھر معاملات میں آتی ہے پھر اخلاقیات میں آتی ہے پھر سیاست اور قضا میں آتی ہے اور اس کے ختم ہونے عبدیت کے ختم ہونے کا بھی طریقہ ہے وہ یہ پہلے سیاست اور قضا سے دین نکلتا ہے دوسرا معاملات سے پھر معاشرت سے پھر جو ہے عبادات سے پھر ایمانیات سے پھر آگے جا کر آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے بعد پھر قسیل ایمانیات فرمات ایمانیات تحلیق است تحلیق ایمانیات تحلیق دح بہر ادھائی ایک رات بہت ہم عقام کو یہ امر گا کوئی ترکیب سریکی کے اول دین ختم ہے ایک ایسان انے انسان زنگیں ملتے کے ایک قضاء اور سیاست دارینا ایک ایم نمبر اخلاقیات دارینا ایک ایم نمبر انسان جا نمبر ایک معاملی دارینا ایم نمبر ایم فرزان ایم فرزان ملتے ہیں ایم نمبر ایم نمبر ایم ایمانیت دارینا عبدیت بندگی ختم ہی گی اور بلا طرح انسان کبر کے داخل ہی گی ایمانیات میں ساکھ لائمیں ان سات چیزوں پر ایمان لانا ایمان کے معنی ہے فریفتہ ہو جانا اور اس طرح میں یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر ایسا یقین کرنا جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی دیکھا ہوا الایمان مَا وَقَرَ فِي الْقَلْقُ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ ایمان کے ستر سے اوپر شعبے ہیں سب سے انچا شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ادنا سے ادنا شعبہ تکریف دے جی